جے جے سی رادے سی لارلی لال بجیدے ترام سری کنج بیہاری سری حداس میری رادہ رانی ہم سب کی رادہ رانی بولیے لارلی لال کی جائے ہو سری جی کے رادہ رانی کے کچھ پہ بھی آ چکے ہیں رادہ رانی ہم سب پر کرپا کرے اور ایسے ہی کرپا بنی رہے ہم سبی کے اوپر تو ایک بات سبی لوگ رادہ رانی کی جائے بول دیجئے جائے ہو بولی رادہ رانی کی جائے ہو برسانے والی کی جائے ہو اور نیچے ہال میں اکھنڈ کیرتن چل رہا ہے جو کہ یہ سزاوٹ ہو رہی ہے اکھنڈ کیرتن کی ہے ہم وہاں بھی آپ کو لے چلیں گے یہ ہمارا سری جی کا وہ پیارہ برسانہ سری جی کی کرپا ایسے ہی بنی رہے کل بہت آنند آیا کل ہم برندہون گئے جائے برندہون کا ہم نے آنند لیا آج پھر سے سری جی کے محل میں پہنچ چکے ہیں سری جی کی لیلاؤں کا آنند لینے کے لیے سری جی ایسے ہی سب پر کرپا کرے جوڑے رہیے رادے رادے بولتے رہیے یہ سری جی کا پرانا مندر ہے سری جی جب وہ برسوان پر آئیں تو ان کے لیے یہ مندر سب سے پہلے بنوائے گیا اس کے بعد سری جی دوسرے استان پر تیسرے استان چوتھے استان پانچ میں استان پر جو یہ استان ہے جو سری جی کے درسن ہے یہ پانچ میں استان پر سری جی کے درسن ہے سبھی لوگ ایسے ہی جڑے رہیے اور گیس کریے کہ آئے زرادہ رانی نے کون سے دو کلروں کی پوساک پہن رکھی ہے آج سری جی نے اٹھاکور جی نے دو پوساک پہن رکھی ہے تو کوئی بھی دو کلر ہمیں کمنٹ میں بتائیے دیکھتے ہیں سری جی تک کس بھکت کے بھاپ پہنچ پاتے ہیں سری جی کا بہت ہی پیارا سندر سنگار ہے مندر راتری میں ایک دھلن کی طرح سے سزا رہتا ہے وہ چھٹا دیکھنے کو ملتی ہے جیسے کی جو آنند آتا ہے وہی آنند راتری میں آتا ہے جے ہو تلسی ماتا تلسی ماتا ہے سکھ داتا تم ہو کشن کی پیاری جوت جگائیں ہم سب تیری یہ بھکتی ہے میری تلسی ماں اور گو ماں دونوں کشن بھگوان کی پیاری تھی تو اسی لیے سبھی لوگ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کی کون سے دو کلروں کی پوساک ہماری راترانی نے پہن رکھیا اور ہم نے کل راتری میں ایک ٹاسک دیا تھا اور جو بھی بھکت اگر اسٹرگرام پر ایوائلیبل نہیں تھے تو یہاں بھی سن سکتے ہیں میں آپ کو ایک بار یہاں پھر سے آپ کو بتا دوں گا یہ سریزی کا وہ پیارا برسانہ ہم نے جو ٹاسک دیا تھا وہ یہ تھا کہ راتہ کرپا کا ٹاسک کا وہ پہلا اس لوگ آپ ہمیں بوائز کی جریعے ہمیں سیر کریں گے اور جس کی بوائز میں وہ بھاو ہوگا جو ہمیں پسند آئے گا وہ اس لوگ ہم ایک کلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد دوسرا کریں گے اسی طرح جتنے بھی ٹوٹل اس لوگ ہیں انہیں کمپلیٹ کر کے ایک بیڈیو بنائیں گے جو کہ ہم یوٹیوب پر اپنے اسٹرگرام پر آئیٹیو پر سب پر ڈالیں گے باقاعدہ جس بھکت کا جو بھاو ہوگا اس کا نام بھی ہم مینسن کریں گے بیڈیو کے مادیم سے تو یہ ہمارا ٹاسک تھا جن بھکتوں کو یہ اچھا لگے تو کہہ ہمیں اپنی بوائز سریزی کے بھاو جو جوڑ کر اس میں ہمیں جرور سیئر کریں چلیے ہم ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں سریزی کے سنگار کا ورن کریں گے آپ کے بھی کمنٹ پوری طرح سے آ چکے ہیں سبی کو جہزے سرادے لادری لال بجہدے تلا ملی رادرانی ہم سب کی رادرانی اور گرام آپ کے مردے تلا پڑے جائے نہیں صرف اوریو بھیجنی ہے فوٹو تو ہم رادرانی کے لگائیں گے آپ کو تو صرف اوریو بھیجنی ہے وہ دیکھتے ہماری سریجی نے زیڑ اور یلو کلر کی پوشات پر لکھنے جن کے باپ بھی سب سریجی تک پہنچ گیا ہے ساتھ کی ساتھ شیئر کرتے رہے سبھی لوگوں کو جورتے رہے ہیں سندہ سکار سابیہ ہے وہاں سریجی کا بہت ہی سندر شنگار ہے سریجی نے اس پیاری سی چندرکا پہن رکھی ہے تو آپ مجھے کمینٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں کیا شریجی نے نبرتن چندر کا پہنی ہے یا پھر لادلی جو نے سونی کی چندر کا پہنی ہے تب تک میں آگے کا سنگار آپ کو وڑن کرتا ہوں کہ رادرانی نے بہتی پیارا سا چندر لگا رہا ہے بیچ میں چندر میں بیچ میں بندی ہے جو بہتی پیاری لگ رہی ہے شریجی کی چھوٹی چھوٹی چھوی میں بہتی پیاری سی مسکان ہے شریجی کی چھوٹے 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 پیارے سے ہوت ہے یہ کہ رادرانی نے گلے میں گنٹا ہے شریجی کی نینوں میں وہ مہدی ہے وہ کازل کی طرح مہدی ہے شریجی کی جو نین جو چمک رہے ہیں وہ کی پیارے لگ رہے ہیں اور رادہ رانی نے گلے میں پارٹیاں پہن رکھا ہے اور اس کے بعد میں ہماری سریجی نے ایک خار پہن رکھا ہے چھوٹا سا لوکٹ ہے ہماری رادہ رانی کے اور ہماری رادہ رانی سفید تین موتیوں کی محلہ میں درسن دے رہی ہیں سریجی کا ایسا پیارا سندر سنگار ہے اس کے بعد رادہ رانی نے ایک سونے کا ہار پہن رکھا ہے سونے کا ہار ہماری لالی نے پہن رکھا ہے اور اس کے بعد میں ہماری رادہ رانی نے ایک اور تین موتیوں کی محلہ دارن کر رکھی سبھی لوگ سیر کرتے رہیے رادے رادے بولتے رہیے اور جھوڑتے رہیے سبھی لوگوں کو اور کمنٹ بھی کرتے رہیے سریجی نے کون سے نورتن یا سونے کی چندر کا پہن رکھا ہے اس کے بعد ہماری رادہ رانی نے ایک سفید خونوں کی محلہ پہن رکھی ہے ایسا سنگار ہماری کسوری جھوکا ہے سریجی نے آج جو چندر کا پہن رکھی ہے وہ ہے نورتن چندر کا ہے جس میں ہیرے ہیں موتی ہیں پلنا ہیں نورتن ہے اس میں کیونکہ سریجی کو بہت پیاری لگتی ہے سریجی کے محل میں بہت آنند ہے اور اس کے بعد میں ہماری لائڈ لیز کو ہماری کے ساتھ درسل دے رہی ہے اور بات کریں ہمارے پیارے تم سب کے پیارے گوپند کی تو گوپند سفید ہو موتیوں کی مالا ہے گوپند نے آج لالا نے سون مکٹ بہن رکھے ہیں سونے کے مکٹ ہیں لالا کے تیز ہے تپارا ہے چوٹی ہے بیچ میں ایک بڑا سا مورپنک ہے اور چہرے پر مسکان ہے وہ پیارا سا گوپی چندن ہے لالا کے اور ہمارے لالا نے گلے میں کنٹھا پہن رکھا ہے اور وہ پیارا سا چندن گوپی چندن لالا نے لگا رکھا ہے اور پھر لالا نے ایک ہار پہن رکھا ہے جو کہ بہت ہی پیارا ہے بہت ہی سندر ہار لالا نے پہن رکھا ہے ساتھ میں ہمارے لالا نے ایک تین سفید موٹیوں کی مالا ہے ساتھ میں ایک مٹر مالا ہے ساتھ میں ایک مٹر مالا پہن رکھی ہے اس کے بعد میں ایک ہار اور لالا نے پہن رکھی ہے ایسا سنگار ہمارے لالا کا ہے اس کے بعد دو دو لڑیوں والی لال اور سفید موٹیوں کی مالا لالا نے پہن رکھی ہے ساتھ میں ایک فولوں کا ہار ہے ہاتھ میں بنسی ہے کمر میں لکٹ ہے اس اندر سنگار ہے ہمارے لالا کا ایک ہی گولنی میں درسن ہے چھپن بوک کے درسن ہو رہے ہیں جگمون میں سریجی کے درسن ہے دو اکتوبر ہے مندل مندل میں بھکتو کی بھیڑ ہے سبھی ماسک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں سریجی کے درسن کر رہے ہیں ایسا آنند ہماری یوگل جوڑی سرکار کا ہے جو کی دونوں کے ایک ہی گولنی کے درسن ہے جو کی بہت سندر درسن ہے ہمارے کسوری جو کے کسوری جو وہ بھاو کی بھوکی ہیں دیکھے کسوری جو اس بھاو کی بھوکی ہیں یہ دکھا دیتی ہے کہ میرے اندر کپنا بھاو ہے اور میں کن بھاو والے بھکتوں پر ریجتی ہوں لال جو نٹکٹ ہے لیکن سری جی بہت سہد ہے سری جی کی کرپا ایسے ہی نہیں ملتی سری جی کی بھکتی بہت کٹھے نہیں ہے سری جی سہد ہے میں پہلے بھی کئی بار بڑھل کرتا ہوں اگر تھاکر جی کی بھکتی پانی ہے تو سری جی کو بنانا پڑے گا سری جی کو منانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے سری جی کے درسن کا سعبہ کے پاس پڑھنا ہوگا تو سبھی لوگ لارڈی لال بیجیتے ترام کے ساتھ یوگل منتر کا جاپ کرتے رہیے اور سری کنجی بیاری سری حردہس کے ساتھ بیاری جی کو بھی مناتے رہیے اور نتی پتی میں ایک ہی بات کہتا ہوں رادھا کرپا کٹاکس کا پارٹ کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے اگر آپ رادھا کرپا کٹاکس کا پارٹ کرتے رہو گے کری جی کو مناتے رہو گے تو آپ کو ساکشیات بیاری جی کے درسن کا سعبہ کے پرابت ہو بیاری جی خود آپ کے سپن میں آئیں گے خود آپ کو بندہون بلائیں گے خود آپ کو ایسے درسن کا سعبہ کے پرابت کرائیں گے کہ کبھی آپ نے سوچا کریں گے چلی ہم آگے کی اور چلتے ہیں سوچا کریں گے درسن کا جاپ ہو رہا ہے وہاں بھی آپ کو لیے چکتے ہیں اور برسانہ کے سوڈیو میں اور بھی جو منتروں کے درسن کراتے ہیں بہت سوڈی لوگ سیئر کرتے رہیے کادرہ کے پہلتے رہیے اور ساتھ کی ساتھ ایک ہمارا میری جاتھنا میں کے ایک گروپ ہے فیس بک گروپ وہاں بھی آپ کو جوائن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اگر کوئی بھی نوٹیو پیشن نہ آئے وہاں بھی آپ جوڑ سکیں اور واتس اپ بھی ایک گروپ ہے واتس اپ گروپ جو کی پوشٹ کیا ہوا ہے میری رازدانی کی فیس پر وہاں دو نمبر ہیں دونوں نمبر میں سے آپ واتس اپ گروپ پر ایڈ ہو سکتے ہیں نمبر ابھی میں آپ کو رہیے ڈال دیجئے ہماری سبھی لوگ ہمارے فیس بک اور واتس اپ گروپ سے جوڑ سکیں ہو دیکھئے بہت چل دی بہت کم ٹائم میں ہم نے بھی سٹارٹ کیا تھا ایک گروپ میری رازدانی کا فیس بک سے ماترہ پانچ سے آر دس دن میں ہی اس گروپ نے بہت کم ٹائمیلی کو چھوڑ لیا ہے ہمارا پریاس اہی ہے جیدہ سے جیدہ بھک کے وہاں چھوڑ کر رہا ہے وہاں کی اپریٹ کا آنند لیں اور ساری نوٹیفکیشن جو ہماری آتی ہیں ساری جو ہماری ٹائمیں گھوتی ہے واتس اپ نمبر بھی ڈال دیجئے واتس اپ جو نمبر ہے وہاں بھی ڈال دیجئے وہاں تاکہ آپ کو سبھی اپریٹ ہماری پہنچ سکتے ہیں چلیے ہم چلتے ہیں آگے کیوں رادرانی کے پہل کی ہم پرکرمہ لگاتے ہیں سبھی لوگ جوڑا رہے ہیں سیئر کرتے رہے ہیں رہے 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 ہیں ہیپی یہ سو نمبر ہے سیبن نائن ایٹ سکس تری جیرو ٹو تری جیرو سیبر اس واتس اپ گروپ پر آپ جوڑ کر ہماری ساری اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکیں گی سارے نارٹ Bowser سوامی چی مہراج می سے پہل شکر موسیقی موسیقی کی فرکرمہ کے لئے دیکھیں سری جی وہ کرنہ میں ہی سرکار ہے جو اپنے بھکتوں کے لئے دوار کھول چکی ہے بیاری جی کے دوار سترے اکٹوبر کو کھولیں گے لیکن سری جی کے جو درشنوں کا سوباق ہے وہ آپ کو مل رہا ہے اب سبھی لوگ مسک کے ساتھ مندل میں آ سکتے ہیں سری جی ایسی کلونہ میں ہی سرکار ہے جو کی بھکتوں کے بھاپ پر جلدی دیت جاتی ہے یہ جو نمبر ہے یہاں آپ اپنا نام اور ایڈرس کے ساتھ جو جو ان کر سکتے ہیں یہاں ہماری ساری اپ ڈیٹ ہوں گی اور ایک جو ہمارا فیس بک جو گروپ ہے وہ ہے میری رادہ رانی وہاں بھی آپ جوین کیجئے اور دیکھیں چلیے ہم آپ کو جو آٹھ اکٹوبر تک جو ہمارا سری جی کی محل میں سنکیردن ہے وہاں بھی آپ کو درشن کراتے ہیں جس آئیوزن کی وجہ سے اس مندر کو دلہن کی طرح سے سجایا گیا تھا سر جی کا دوار بھی جلدی کھلے گا چندہ نہ کیجئے کیونکہ جو ایک جیٹ گیٹ ہے وہ کھل چکا ہے اور یہ جو دشنو مہا یک کے اب اکھنڈ خرینام سنکیردن ہے اس کے آئیوزک ہے خری کشن مسان ایجو کسنل اینڈ چیریٹی روال ٹریسٹ یہاں سب کی دیمسی ہے یہ آئیوزن ہو رہا ہے کنٹینیو یہ یگ بھگوان یہاں بھی درشن کیجئے یہ مہارچی ہے ان کے دوارا یہ ہے یہاں بھی سمپن ہوتا ہے میری کشوری آگرہ یہ اکھنڈ یگ ہوگا اس کے لئے سامگری آ چکی ہے دیکھیں کتنا آنند ہو ہمارے محل میں سری جی کے محل میں آ رہا ہے اب آپ جل سے جل برسان آئیے مہارچی محل محل کریں مہارچی محل کریں بہت سمپن ہوتا ہے اور یہاں کے آنند کا آپ کو محل کریں مہارچے مہارچہ مکرکا دو سیمپل دو مکرکا ناپ ناپ اماس انکر کے پاس نہیں ہے اماس انکر نے دیا تم تھوڑا ناپ کے لیا ہو نا میں ابھی سیوا میں نہیں ہوں نا میں سیوا میں نہیں ہوں رکھنا چاہیے تو سیوا کرتا ہے ناپ کے ایک بار رکھو اگلی بار میں رکھوں گا چلوں کی کام آتے رہا چاہیے اماس آنا 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 چلیے یہ سنگیرتن چل رہا ہے آج تاریخ کو یگ ہے سیلاڑڈیچو لالچو محل میں آنند برسنا چالو ہو گیا ہے بیاری جی کے درسن سترے کو کھولیں گے سترے اکٹوبر لیکن سری جی نے سبھی بھکتوں کے لیے درسن کھول دیئے ہیں سری جی وہ کرونا میں ہی سرکار ہیں جو سپر کرپا کرتی ہے بہت سارے بھکتوں کے ساتھ سمتکار بھی کرتی ہیں اور سبھی ہمیں پہلا سلوک جو ہے رہتر کرپا کرٹاکس کا ہمارے گروپ پر بھی پہلا تو گروپ میں جوئن کیجئے ہمارے میں نمبر آپ کے لیے مل بھی چکا ہے نمبر بھی آ چکا ہے اور فیس بک جو گروپ ہے میری جادھرانی وہاں بھی آپ جوئن کیجئے آنند آئے گا چلیے ہم درسن کرتے ہیں جہاں بھرما جی جہاں بھرما جی ماراج کی جہاں جہاں کار ہو سبھی لوگ حاجی لگا لیجئے اس کے بعد ہم چڑھنوں پر موبائل تیک رہے ہیں آپ متھا ٹیک لیجئے جہاں ایسی وقت ہم پہنچ چکے ہیں کام دھنوں جو کی سبھی کی بنوں کا اپنا پونڈ کرتی ہیں یہاں بھی آپ حاجی لگا لیجئے ہم آپ کو رادرانی کے دادی بابا کے درسن کرائیں گے سری جی کے محل کے وہ درسن کرائیں گے دیکھیں ہماری سری جی کی جو اٹاری ہے اگر کتنی پیاری ہے اسی لیے تو یہ برسانے والی ہے ایسے ہی آپ بھی ان سیڑھیوں کے راستے سے جلد ہی سری جی کے محل میں آنے والے ہو سری جی جلد ہی آپ سبھی بھکتوں پر کرپا کرنے والی ہے موسیقی موسیقی پہلے ہم موٹے گوپال جی جو کی موٹے موٹے گوپال جی ہیں خوب چکاچک لڑھو باتیں ہیں ان کے درسن کرائیں گے اس کے بعد ہم رادرانی کے دادی بابا جے ہو بجرنگ بلی رسک بیاری جی موسیقی موسیقی اس کے بعد موٹے سے گوپال جی جہاو گوپال جی جہاو جہا سرائے موسیقی اور سامنے ہیں ہمارے رادرانی کے دادی بابا موسیقی بابا مہی بھان جی دادی سکھتا جی اور کل بندامن کی گلیوں کا آنند تھا آج برسانہ کی گلیاں ہیں دیکھے سری جی کی دادی بابا کے درسن جے ہو جے ہو جے ہو دادی بابا کی جے جے سرائے جے سرائے چلے ہم رادہ رانی کے دادی بابا کے درسن کے پاتھ ساکشی گپال جو کے درسن کا آنند لیں گے یہاں بھی بہت سندر پوساک پہن رکھی ہے ایک ہی اوڈنی کے درسن ہے بہت سندر سنگار ساکشی گپال جی کا ہے وہ پیارا سا گوپی چندن ہے سری جی کی وہ پیارے سے ہار ہے وہی سویم تھاکر جی کے ایسی ہار بہت پیارے درسنوں کا سو باد ہے سری جی کے سری جی کے درسن جیسا ہی آنند یہ آنند یہ آنند ہمارے یہاں ساکشی گپال جی کی میں آ رہا ہے بہت سرپی لوگ اپنی ارداس لگائیں اور جل سے جل برسانہ آنے کی یہ کام نہ کریں جائے جائے سی رادھے لارلی لار بجیتے ترام سرکنج بیادی سری حردہ سرادھے راہو ملتے ہیں ٹھیک ساڑھے ساتھ بجیت جی جی سرادھے ٹھیک ساڑھے ساڑھے ME